بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں بہت چھوٹی سی ریسپی ہے یہ میں بنا رہی ہوں آلو کھٹے کھٹے آلو جو میں بنا رہی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئیل لیا ہے اور آئیل میں نے پانچ سے چھ ٹیبل سپون لیا ہے اب اس گرم ہوتے ہوئے آئیل میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ میں نے امڈی کا گودہ لیا ہے جس کے میں نے بیج ہٹا دیئے ہیں پانی میں بھیگونے کے بعد اور یہ میں نے تقریباً آدھا کپ امڈی کا گھا 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 پیسٹ لیا ہے یہ میں سب سے پہلے اس آئیل میں ڈال دوں گی اب میں اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون نمک اور یہ آدھا ٹی سپون میں ہلدی کا ڈالوں گی اس میں ہلدی ڈالنے کے باہر یہ ایک ٹیبل سپون میں کٹی ہوئی لال میشکہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ یہ بھی میں اس میں ڈال دیا اور اب یہ میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹیبل سپون چینی نہیں ایک ٹی سپون لی ہے میں نے ٹیبل سپون نہیں اور ان سارے اجزہ کو مجھے پکاتے ہوئے تھوڑا سا ان کو پکانا ہے ان اجزہ کو پکاتے ہوئے میں اس میں ایک اور چیز ایٹ کروں گی وہ ہے یہ کیچپ جو کہ میں نے ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب تھوڑی سی آج میں بڑھاتے ہوئے ان سارے اجزہ کو جو میں نے اس میں شامل کیے ہیں ان کو بھون لوں گی تاکہ یہ سارے اجزہ ایک دوسرے سے مکس ہو جائے بہت اچھے سے پک بھی جائیں اور یہ بہت اچھا سا مسالہ بن جائے بس میں ان سارے اجزہ کو پکا کر اور آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھنا جن مسالہ بہت اچھے سے ماشاءاللہ یہ بھون چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے اس میں اوپر آگیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے ایک کلو آلو لیا ہے جن کو میں نے اُبال لیا ہے اُبال کر اور ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور اب یہ جو مسالہ ہمارا تیار ہے یہ میں اسی میں لال دوں گی آلو سارے اور اب ان کو مجھے آہستہ آہستہ سے ہلانا ہے کیونکہ ہمارے آلو اُبلے ہوئے ہیں بوائل ہیں تو یہ ٹوٹنا جائے اس لئے میں ان کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے اور سارے مسالے میں ان کو کوٹ کر لوں گی بس ہی آہستہ آہستہ مجھے اس مسالے میں ملاتے جانا ہے یہ دیکھیں ناظرین سارا مسالہ اور آلو میں نے مکس کر لیے ہیں اور اب ان کو مجھے تقریباً پانچ میٹ کے لیے ڈم پر دھیمی آج کر کے اور ان کو میں ڈم پر رکھوں گی کچھ دیر یہ پکاؤں گی ڈم میں تاکہ یہ سارے مسالے آپس میں جذب ہو جائیں اور یہ اچھی جانا سے پک جائیں تو ٹھیک ہے پانچ میٹ کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے یہ دیکھیں ناظرین 3 سے 4 میٹ ہی ہوئے ہیں اور میں نے ان آلو کا ڈھکن ہٹا دیا ہے یہ بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور ان کو تھوڑا سا میں میکس کروں گی یہ کھٹے آلو بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی کم اجزہ اس میں جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں آپ ضرور دھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو بس اب یہ میں ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ٹیسٹی آلو کھٹے آلو بلکل تیار ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا آپ اگر اس میں مرچ مسالے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ چکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یار دکھئے گا اللہ حافظ